اسلام علیکم سٹوڈنٹس پروفیسر عامر افضل انگلیش لرننگ اور چارلز ڈیکنز کے ایک مشہور نوول اٹیل اف ٹو سٹیز کے پلوٹ سمری کے ساتھ آپ کے سامنے لاسٹ ویڈیو ہماری تقریباً اس میں ہم نے ہاف جو اس کی پلوٹ سمری تھی وہ ڈسکس کی تھی اٹیل اف ٹو سٹیز کی اس سے پہلے ہم اس کا بیک گراؤنڈ ڈسکس کر چکے ہیں لاسٹ ٹائم جو ہم نے لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کیا تھا ایک تو یہ کہ میں سٹار سے جو کیریکٹرز تھے ان کے بارے میں آپ کو انٹرڈکشن دے چکا ہوں ڈاکٹر منٹ لوسی منٹ دونوں باپ بیٹی ڈاکٹر منٹ کو جیل میں ڈال دیا گیا ایورمنٹ برادرز کی وجہ سے جو ایک ٹائرنٹ رول کا حصہ ہے اور پھر اس کو اٹھارہ سال بعد جیل سے رہائی ملی وہ واپس آیا بیٹی کی اچھی کی کی وجہ سے تھوڑا سا اس کی طبیعہ ٹھیک ہوئی وہ اپنے ہوش آواز میں واپس آیا چارلز ڈارنے ایکچلی چارلز ڈارنے نہیں ہے یہ ان کے ساتھ فرانس سے آیا تھا اور یہاں آکے چارلز ڈارنے بنا ایکچلی اس نیم اس چارلز ایورمنٹ اور پھر اس کے خلاف ایک کیس چلا کیس میں پھر سیڈنی کارٹن اور مسٹر سٹائیبر اور ان سب لوگوں نے مل کے تو اس کو جان چڑھائی عدالت سے اور پھر وہ عدالت سے اس کو ریلیز ملی ہم نے یہ دیکھا آخر جو پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا لوسی منٹ چارلز ڈارنے اور سیڈنی کارٹن اب اس سے میں تھوڑا سا اور پیچھے لے کے جاتا ہوں اگر میں اس کو وہیں سے کانٹینیو کروں تو جب ڈاکٹر منٹ اور لوسی منٹ جارویس لاری یہ لوگ واپس آئے تھے تو اس سے پہلے کی یعنی اس کے پیرلل ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی وہ پیرلل ڈیولپمنٹ کیا تھی کہ مارکوس ایورمنٹ ہی اس دہ انکل آف چارلز ایورمنٹ اور چارلز ڈارنے یہ ایک پارٹی میں شد کر کے جو کہ ایلیٹ خلاس کی پارٹی تھی یاشی کی پارٹی تھی اس سے واپس آ رہے تھے تو ان کی جو بگی تھی وہ بہت تیز دوڑ رہی تھی گلیوں میں پیرس کی گلیوں میں تو این جو وائن شاپ تھی موسیو ان مادام ڈی فوج کی جب اس کے سامنے پہنچی تو وہاں اس بگی نے ایک بچہ کچل دیا جو کہ بچہ تھا ایک مزدور گیس پرڈ کا اور بچے کو کچلنے کے بعد بجائے یہ کہ اپولوجیٹک ہوتے اس کا ڈرائیور یا جو مارکوس ایورمنٹ تھے انہوں نے بڑی حکارت سے نفرت سے ایک دو سکھا پھینکا اور یہ کہتے ہوئے چل نکلے کہ لوگوں سے اپنے بچے بھی کنٹرول نہیں ہوتے مارکوس ایورمنٹ وہاں سے واپس گھر پہنچے گھر ان کا ایک پتھر کی بیلڈنگ جس کو چیٹو کہتے ہیں اور یہ وہاں پہنچے یہ بھی بڑا ایک سمبولک ہے کہ پتھر کی بیلڈنگ میں پتھر دل روگ رہتے ہیں جن کے اندر کوئی انسانیت جن کے اندر کوئی لفظ یا سمپتی دوسروں کے لیے نہیں ہے مارکوس ایورمنٹ پہنچتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا بھتیجہ بھی وہاں موجود ہے جس کا نام چارلس ایورمنٹ ہے چارلس ایورمنٹ نہ تو اتنا ظالم ہے نہ ہی اتنا لالچی ہے نہ ہی وہ اتنا ٹائرنٹ ہے نتنا ہے اس کے چچا یا اس کے فیادر تھے جن کی پہلے ڈیتھ ہو چکی ہے تو وہ اپنے چچا کو بتاتے ہیں کہ وہ ان کے اس ظالمانہ جو حکومت ہے یا جو رول ہے اس کا حصہ نہیں بن سکتے لہٰذا وہ یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں لیٹ نائٹ اسی رات مارکس ایورمنٹ کو گھر میں گھس کے گیسپرڈ جس کے بچہ مارا گیا تھا اس نے سٹیب کیا خنجر سے مار دیا اور بعد میں پھر وہ آریسٹ بھی ہو گیا گیسپرڈ اور بعد میں پھر اس کو ہینگ بھی کر دیا گیا مارکس ایورمنٹ کا ظالمانہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ بیہیویر ہم نے دیکھا گھر پہنچا اور وہ مارا گیا اب اس کے بعد سے کہانی یوں ہے کہ جو چارلز ایورمنٹ تھا اس نے اپنا نام تبدیل کیا اور پھر وہ ایک انگلیش ٹیچر بن کے تو چارلز ڈارنے بن کے یہاں پہنچا اور اس کے بعد کی کہانی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ہی فیل ان لاو ویڈ لوسی اس نے پروپوز کیا گھر میں آنا جانا تھا لوسی نے ایکسپٹ کر لیا ایک چیز بڑی کمال ہوئی کہ جب جب چارلز ایورمنٹ یا چارلز ڈارنے کو ڈاکٹر مینٹ دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک شخصا یا کہتے ہیں ایک شناسائی سی ان کے آنکھوں میں آتی ہے جو وہ سمجھ نہیں پا رہے گی اس کو میں نے کہاں دیکھا ہے وہ ایکچلی بہت زیادہ ریزیمبلنس اپنے فادر کے ساتھ اور یہ وہ فادر وہی تھے جن کی وجہ سے ڈاکٹر مینٹ کو جیل بھوگتنی پڑی سو یہ ایک بڑا ایک آئرنی او فیڈ کہہ لیں کہ ان کی بیٹی کا لور یا فیوچر ہزبنڈ وہ ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر مینٹ کو اٹھارہ سال جیل میں بھوگتنا پڑا جیل کاٹنی پڑی اینی ہاؤ وہ پروپوز کرتے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں ڈاکٹر مینٹ سے کہ میں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں لیکن ڈاکٹر مینٹ وہ ان سے نہیں پوچھتے شادی کے دن صبح کے وقت وہ بتاتا ہے اپنی آئیڈنٹیٹی ریل آئیڈنٹیٹی لیکن اس وقت تک لیٹ ہو چکا ہوتا ہے ڈاکٹر مینٹ ایکسپٹ کر لیتے ہیں مینٹلی اور لوسی مینٹ سے شادی ہو جاتی ہے آفٹر میریج وہ بہت اچھی ہیپی لائف گزارنا شروع کر دیتے ہیں ان دی مین ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب جب لوسی دور ہوتی ہے تو ڈاکٹر مینٹ کے اوپر وہی انسینٹی کا دورہ پڑھتا ہے وہ شو میکنگ کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ ایک ان کی لائف کے اپس اینڈ ڈاؤنس چل رہے ہیں ایٹ دی سیم ٹائم ہم نے ایک اور ڈیولپنٹ دیکھی جیسے میں نے لف ٹرائنگل کا ذکر کی کہ سیڈنی کارٹن جس کو نہ تو وہ اتنا امیر ہے نہ ہی وہ پسند ہے لوسی مینٹ کو ایٹ دی سیم ٹائم ہی کلیمز تو بی دی لور اف لوسی وہ لوسی سے ملنے آتا ہے بڑا وہ بے ضرر بڑا ہاملیس قسم کا لور ہے وہ لوسی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے لوسی کی زندگی میں سے کچھ نہیں چاہیے صرف یہ کہ وہ کبھی کبھار ان کو وزٹ کر لیا کرے اور کافی باتیں کرتا ہے اپنی لائف کے بارے میں بتاتا ہے چارلز ڈار نے بھی اجازت دے دیتا ہے کہ وہ ان کے گھر میں آ سکتا ہے پھر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی جس کے ساتھ سیڈنی کارٹن آکے کھیلتا ہے سیڈنی کارٹن ایک وعدہ کرتا ہے ان دی مین ٹائم وہ یہ کہ اگر وہ اتنی محبت کرتا ہے لوسی مینٹ سے کہ اگر ایک زندگی میں کبھی اس کی زندگی کی ضرورت پڑی اس کو اپنی جان بھی دینی پڑی تو وہ لوسی کی خوشی کے لیے کام بھی کر گزرے گا جو کہ ہم لیٹر آن دیکھیں گے کہ اس نے یہ ایسا کیا سو یہ ڈیولپمنٹ چلتی ہے ادھر دوسری طرف یہ سب کچھ انگلینڈ میں ہو رہا ہے ادھر فرانس میں موسیوڈ مادام ڈی فوج اپنی وائن شاپ میں پوری پلاننگ کر رہے ہیں ایک مخصوص نام آپ کو سننے اس میں نوبل میں نظر آئے گا جے اے سی کیو یو ای ایس یاک یا جیکس پڑا جاتا ہے یاک پڑا جاتا ہے فرنچ میں یہ ایک پرٹیکلر نام دیا گیا ان تمام ریولوشنریز کو جن کی ٹریننگ کر رہے تھے جن کی ریجسٹریشن ہو رہی تھی اور ریجسٹریشن وائن شاپ میں موسیوڈ مادام ڈی فوج کر رہی تھی اور کر بڑے انٹرسٹنگ اور بڑے خفیہ طریقے سے رہی تھی وہ نیٹنگ کر رہی تھی جب ان کو کوئی دیکھتا تھا وہ کاؤنٹر کے پیچھے نیٹنگ کرتی تھی نیٹنگ میں وہ سارا ڈیٹا ان کا ہوتا تھا ان کے نیمز ان کے ایڈرسز اور ریجسٹریشن ہو رہی ہوتی تھی ان دی مین ٹائم ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ جان بارسد جو کہ بیسیکلی ایک بریٹش ہیں تو وہ فرانس میں آتے ہیں اور جان بارسد وائن شاپ کا ایک وزٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو پہچان لیا جاتا کہ یہ گورنمنٹ کا سپائی ہے اور اس کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر جب یہ سارے ریولوشنریز تیار ہو جاتے ہیں ان کی تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو موسیو اینڈ مادام ڈی فارج اس کیمپین کو لیڈ کرتے ہیں اور ریولوشنریز اکھٹے جہاں سے ریولوشن کا آغاز ہوتا ہے بیسٹائل جیل پہ حملہ کرتے ہیں بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں فوجی یا جو اس کے گارڈز ہوتے وہ مارے جاتے ہیں ریولوشنریز مارے جاتے ہیں اور بیسٹائل جیل کو حملہ کر کے جیل توڑ دیتے ہیں قیدیوں خوریہ کر لیتے ہیں جو بے گناہ وہاں بند تھے اور ایک کام بڑا خاص یہ ہوا کہ وہ سیل جس میں ڈاکٹر مینٹ نے اٹھارہ سال گزارے ڈاکٹر مینٹ اپنے ان سالوں میں پیجز کے اوپر کچھ لکھتے رہے لکھ کے تو اس کی فرش میں دباتے رہے فرش کھودا گیا اب جب ریولوشن آیا اور وہ ڈائری یا وہ پیجز نکالے گئے ان پیجز میں ڈاکٹر مینٹ نے جو اپنی اس مزری کا جو باعث تھا یا اس کی جو ریزن تھا وہ مارکویس فیملی کو ٹھہر آیا تھا یعنی مارکویس ایورمنٹ یا ایورمنٹ کی جو فیملی ہے ایورمنٹ بریدرز اور پوری فیملی تو اب یہ پیپر بھی ریکاور ہو گیا اور وہ جو ایک پتھر کا گھر تھا مارکویس ایورمنٹ کا اس کو جلا دیا گیا مارکویس ایورمنٹ یا آپ کہہ لیں کہ چارلز ڈارنے ان لوگوں کا ایک پرانا ملازم ہے گیبل جس نے خط لکھا انگلینڈ میں چارلز ڈارنے کو کہ اس کی زندگی کو خطرہ ہے تو اس کو بچانے کے لیے چارلز ڈارنے جو ہے وہ پھر اب فرانس پہنچتا ہے یہاں آپ کی بک سیکنڈ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے بک تھرڈ میں ایک کمپلیٹ سٹارم ہے ایک ریولوشن ہے جس کی بہت سی اپیسوڈز ہمیں نظر آئیں گی گورنر کو پکڑ لیا جاتا ہے اس کو ہینگ کر لیا جاتا ہے ہر وہ شخص ہر وہ عہدے دار ہر وہ پورٹ فولیو والا جو شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا کنگ کوئین ان کے منسٹرز ان کے گورنرز جنہوں نے ظلم کی ان کو پکڑ کے سریاں پھانسیاں دی گئیں ان کے گردنیں کاٹ دی گئیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح سے ظلم کیا گیا جس طرح سے وہ کرتے تھے لوگوں پہ چارلز ڈارنے جیسے ہی یہاں پہنچتا ہے اپنے ملازم کی جان بچانے کے لیے اریسٹ ہو جاتا ہے اور اس پر کیس چلایا جاتا ہے اریسٹ کر کے اس کو بری کر دیا جاتا ہے لوسی مینٹ کو یہ لگ رہا ہے خطرہ انلینڈ میں بیٹھے کہ چارلز ڈارنے کی جان کو خطرہ ہے تو وہ ڈاکٹر مینٹ اور جاروی سلوری ان سب لوگوں کو لے کے فرانس پہنچتی ہے اب ڈاکٹر مینٹ کی کیونکہ سفرنگ فرانس میں ہوئی تھی اور وہ تھا بھی فرنچ تو انہوں نے پوری کوشش کی اپنے تعلقات لگا کے موسیو اڈ مادام ڈی فاج کو کہہ کے کہ کسی طرح سے چارلز ڈارنے کی جو جان ہے وہ بچ جائے تو اس میں کوئی ان کو خاطرخواہ کامیابی نہیں ہوتی ایک بار جب ان کو ٹرائل سے آزاد کر دیا جاتا ہے تو ان کو دوبارہ ری اریسٹ کیا جاتا ہے ان کو دوبارہ پکڑ لیا جاتا ہے اب جب پکڑا جاتا ہے تو ان کے ثبوت کے طور پر وہ تمام پیجز سامنے رکھے جاتے ہیں وہ ساری ڈائری سامنے رکھی جاتی جو ڈاکٹر مینٹ نے اپنی قید کے دوران لکھی تھی اور اس میں یہ آپ کہلیں کہ ڈیناؤنس کیا تھا مارکس ایورمنڈ کی فیملی کو اب اسی کو بنیاد بنا کے چارلز ایورمنڈ یا چارلز ڈارنے کو ڈیناؤنس کیا جا رہا ہے اور اس کو سزا دی جاتی ہے اناؤنس کر دیا جاتا ہے وہ بہت عرصہ جیل میں بند بھی رہتا ہے لوسی مینٹ ایک جیل کے باہر ایک جگہ ہوتی جہاں سے اس کو دیکھ سکتی ہے وہ وہاں جاتی بھی ہے اور اس میں اور بہت چھوٹی چھوٹی اپیسوڈز آپ کو ملیں گی بڑا وحشیانہ سا ڈانس ہوتا ہے ان ریولوشنریز کا وہ دکھایا جاتا ہے اور ڈاکٹر مینٹ جو ہے اس کے وزٹس ہیں جہاں وہ جاتا ہے ان کو منانے کے لیے لیکن ریولوشنریز ان کی بات نہیں سنتے آخری جو ایک جو اس کا ایک پیک پائنٹ یہ کلائمیکس اور اس کے بعد انٹی کلائمیکس ہے وہ یہ کہ سیڈنی کارٹن کی انٹری ہوتی ہے اور سیڈنی کارٹن نے یہ کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اگر اس کی جان بھی گئی تو وہ لوسی کی خوشی کے لیے کر گزرے گا وہ ایک پلان بناتا ہے پلان کے تحت وہ یہ کرتا ہے کہ پلان اس نے یہ بنایا کہ وہ اپنے آپ کو جیل میں پہنچائے گا اس سیل میں جہاں چارلز ڈارنے موجود ہے خود اس کی جگہ لے گا اور اس کو وہاں سے نکال لے گا اور لوسی اور وہ نکل کے تو انگلینڈ پہنچ جائیں گے اور جو سزا ہے یعنی جو ڈیتھ کی سزا ہے وہ سیڈنی کارٹن خود لے لے گا اور اس کو پھر وہ املی جامعہ اس طرح سے پہناتا ہے کہ وہ پھر جو جان برسد ہے اس کو بلیک میل کرتا ہے جو کہ میس پروس کا بھائی نکلتا ہے اور پھر اس کے ذریعے جیل کے اندر پہنچتا ہے کلورو فارم سنگھا کے تو پھر وہ چارلز ڈارنے کو باہر لائے جاتا ہے اس کے وہ ڈریس خود پہن لیتا ہے باہر لائے جاتا ہے وہاں سے پھر لوسی مینٹ ڈاکٹر مینٹ میس پروس اور یہ باقی سب لوگ وہاں سے نکل کے انگلینڈ واپس آ جاتے ہیں اور جب یہ آخری دن آتا ہے جس دن ان تمام قیدیوں کو موت کی سزا سنائی جانی ہوتی ہے تو اس دن جو سیڈنی کارٹن ہے وہ خود اس کو موت کی سزا سونا دی جاتی ہے اس کو بیہیڈ کر دیا جاتا ہے اسی گلوٹن کی مدد سے جس کا ذکر ایسے پہلے میں نے نہیں کیا گلوٹن وہ ایک کلہارا نمائک ایک ریزر تھا جس کے ذریعے یہ جتنے ریولوشنریز تھے وہ اپنے جتنے بھی جن لوگوں نے ظلم کیے تو ان کی گردنیں اتارتے تھے تو فائنلی سیڈنی کارٹن اپنی جان قربان کر دیتا ہے لوسی مینٹ اور اس کی اس کی فیملی کے لیے اور خود وہ پانسی لگ جاتا ہے اور اس کو پھر اینڈ پہ ایک کرائیسٹ لائک فگر کے طور پہ پیش کیا گیا ہے کرائیسٹ لائک فگر یہ ایک کہانی سٹوری آف فرنچ ریولوشن اس بیک گراؤنڈ میں سٹوری آف لف سٹوری آف ریونج سٹوری آف ہیٹریڈ اور وہ ہیٹریڈ جو اب جب کسی کو پر ظلم کرتے ہیں تو وہ ظلم سہنے والوں کی دل میں پیدا ہوتا ہے اس ویڈیو میں میں نے کوشش کی بک سیکنڈ اور لاس تھرڈ کو کور کرنے کی چھوٹے چھوٹے واقعات اس میں اور بھی ہیں جن کو میں نے بہت زیادہ ان کو یہاں ذکر نہیں کیا by going through the text you may read such incidents یہ انڈز سٹوری with some themes with some more detail about the novel I'll come back in next ویڈیو thanks for watching